اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو جو لاسٹ ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ میں نے جو شاپنگ کی ہے وہ نیکسٹ ویڈاگ میں شیئر کروں گی تو آج میں وہی شیئر کروں گی کچھ چیزیں میں نے ہوم بارگن سے لی تھی تھوڑی بہت چیزیں میں نے پاولینڈ سے لی تھی ایک دو چیزیں سکن سے ریلیٹڈ میں نے باڈی کیر سے لی تھی وہ میں ساری اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی چیزیں ساری میں نے اسمبل کر کے رکھ لی ہیں سب سے پہلے ہوم بارگنز کی شیئر کرتی ہوں اور یہ براؤنیز اتنی مزے کی ہے نا کہ میں جب بھی ہوم بارگنز جاؤنا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا یہ میں ضرور لے کر آتی ہوں اس دفعہ میں نے یہ دو پیکج لیے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا ہوا تھا کہ موسم اچھا ہے تو کافی دنوں سے پلان تھا کہ ہم نے جو ہے نا تھی پارک جانا ہے تو وہ پارک کی ویڈیو میں شیئر کروں گے انشاءاللہ جلدی چھوٹا سا ولاگ ہے دو تین منٹ کا لیکن میں ضرور شیئر کروں گے اور یہ پینٹس جو روسٹیڈ ہنی والے جو ہے نا یہ ہیں یہ مجھے اتنے پسام نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ الڈی کے زیادہ مزے کے ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں فرس ٹائم میں نے ٹرائی کیے تھے اور یہ جو ہے نا روسٹیڈ اینڈ سالٹیڈ یہ والے مجھے اچھے لگتے ہیں یہ کافی اچھے تھے اور یہ وینگر والا اس وقت مجھے نہیں پتا چلا میں نے لے لیا ہے لیکن اس کو ابھی نے کھولا نہیں میں نے تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا فلیور کیسا ہوگا وینگر کے کرسپ بغیرہ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے اچھے یہ خجوریں جو ہیں نا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پیکجنگ چینج ہو گئی ہے پیٹی ڈیٹس جو ہیں ان کی ہڈی بگیرہ نہیں ہوتی تو پہلے جو پیکجنگ تھی نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اب ڈبا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو خجوریں ویسی ہی ہیں تو یہ میں اکثر لے آتی ہوں اور یہ کچھ میں نے اس طرح سے جو منی کوکیز ہوتے ہیں نا یہ لیے تھے ایک یہ بچوں کے لیے چاکلٹ والے لیے تھے ایک اس طرح سے جو کیرمل والے ہیں نا مجھے یہ بہت پسند ہیں لائس ٹائم میں جب پاکستان گئی تھی نا تو میری سیسٹر ان لو ہیں تو وہ انہوں نے بچوں کے لیے دیے تھے کہ جہاز میں جو نہ ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے تو بچوں نے اتنے نہیں کھائے تھے لیکن میں نے کھائے تھے چائے کے ساتھ بڑا مزا آیا تو اس کے بعد جب بھی مجھے یہ کہیں مل جائے نا تو میں ضرور لے لیتی ہوں بڑے پیکٹ میں نہیں ملتے یہ چھوٹے منی ہی ملتے ہیں لیکن مزے کے ہیں اور یہ کریکرز تو یہ بھی کافی مزے کے ہیں یہ طلح کو بہت پسند ہے اور مجھے بھی بڑے چھل لگتے ہیں کبھی کچھ نہ ہو کھانے کے لیے تو اس سے سناکنگ کی جا سکتی ہے اور یہ میں نے لی تھی چونگم جو ہوتی ہے وہ اور یہ میں ایک ڈبی والی بھی لائی تھی یہ تو یہ بیگ میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی بڑی ہے تو پھر نہ کافی جگہ لے لیتی ہے تو اس لیے میں نے یہ والا پیکٹ لیا ہے کہ یہ میں بیگ میں ایزیلی رکھ سکتی ہوں تو فلیور ایک جیسا ہے کچھ فرق نہیں ہے لیکن یہ تھوڑے سائز کی بڑی ہیں تو یہ میں گھر میں پڑی ہوئی ہے کبھی کبھار میں یہ بھی یوز کر لیتی ہوں یہ اب گاڑی میں رکھی ہے تو یہ جو پیکٹ تھا وہ میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے اور یہ ویٹیمنٹ ڈی کی میں ٹیبلٹس لائی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے ویٹیمنٹ ڈی کی کبھی ہو گئی ہے کیونکہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے تھوڑا سا کام کروں تو تھک جاتی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو مجھے ٹرائی کر لیتی ہوں اور بلڈ ٹیسٹ کا ہوتا ہے یہاں پر کہ پہلے پنمنٹ لو پھر ڈاکٹر ریفر کریں تو تب بلڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے تو کافی جنجٹ ہے وہ تو میں نے بھی کروایا نہیں اور یہ ای فورٹی فائیو کی کریم جو ہے یہ میں لائی ہوں حلیمہ کو کافی ایکزما ہے تو اس کا ایسا ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی دوبارہ آ جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تو ابھی اس کی سکن دوبارہ سے حراب ہو رہی ہے ای فورٹی فائیو لی تھی میں نے اس کے لیے اور میری جو ہیلز ہیں وہ بھی کریک ہو رہی تھی اور کافی ہاتھوں کی سکن وہ ڈرائی ہو رہی تھی تو اس کے لیے میں نے یہ نیویا کی جو کریم ہے یہ لی ہے اچھا اس کا مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ بائیکارٹ لسٹ میں ہے یا نہیں کیونکہ میں نے پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ بائیکارٹ لسٹ میں ہے جو نو تھینکس والا ایپ ہے اس میں میں نے چک کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ تو پھر میں نے یہ لے لی ہے لیکن میں فیفٹی فیفٹی تھی یہ کریم بہت اچھی ہے اور یہ ایک میں نے فیس ماسک لیا ہے اپنے لیے اور یہ کینڈل تو بس میں نے جیسے دیکھی تو میں نے کہا جتنی بھی اس کی پرائیس ہوئی میں نے یہ ضرور لینی ہے تقریبا پانچ پاؤنڈ کی تھی اور صرف اس کے پارٹ کی وجہ سے میں نے لی ہے تو وہاں پر میں نے اس کی خوشبو چک کی تھی اتنے اچھی نہیں تھی لیکن جب گارل لائنوں میں تو پھر اس کی خوشبو ٹھیک ہے بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے لیکن اچھی ہے تو بس اس کا پارٹ مجھے بہت پسند ہے بس یہ جو ہے میں نے سکربر سے لیے تھے یہ چاہیے ہوتے ہیں کچن میں ختم ہو گئے تھے تو پھر یہ میں نے لے لیے تھے یہ لینٹ ریموور مجھے کافی اچھا لگا تھا تو یہ پھر میں نے لیا ہے کہ کپڑوں وغیرہ پر بر وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ریموور کرنے کے لیے ٹرائی کروں گی کہ یہ کیسا ہے بیٹریز وغیرہ اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن بیٹریز کے ساتھ چلتا ہے تو بیٹریز جو ہے نا اس میں ڈال کر میں اس کو کبھی ٹرائی کروں گی کہ کام کرتا ہے یہ نہیں بس ہوم بارگنز کی یہی شاپنگ تھی آپ دیکھتے ہیں پاؤن لینڈ کی اور پاؤن لینڈ سے میں نے یہ چھوٹا سا وائپر لیا تھا ونڈوز کلین کرنے کے لیے آج کل موسم اچھا ہے دھوم کافی اچھی نکلتی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ چلو ایک دفعہ ونڈوز اچھے سے کلین کر لوں گی اور یہ جو ہے نا مجھے اس کی کولیٹی اچھی لگی تھی موسم اچھا ہو گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پرابلم بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ڈرابس لیے تھے کہ شاید ان سے کچھ فرق پڑ جائے اور یہ الیرجی ریلیف کی جو ٹیبلٹس ہیں میرے پاس بلو والی تھی تو ایک سسٹر نے کہا تھا کہ گرین والی ٹرائی کریں تو کافی اچھی ہیں اور یہ جو بریئر بام ہے یہ آگے میں نے یوز کی تھی جو سپری ہوتی ہے نا وہ تو آج یہ لی تھی میں نے اور یہ زبرداست ہے کافی اچھی ہے بچوں کو بھی میں نے لگائی تھی یہ جس طرح سے ہوتی ہے نا اس کی جو ڈبی ہوتی ہے نا اسی طرح سے ہے یہ اس کی خوشبو بھی کافی اچھی ہے اور یہ نا تھوڑی سی آپ نوسترلز پر لگا لیں تو پھر جو ہے نا آپ کو چھیکے وغیرہ اتنی نہیں ہوتی تو یہ پھر ہم نے ٹرائی کی تھی تو تلہا کو بھی بچوں کو لگائی تھی تلہا کو سپیشلی بہت زیادہ چھیکے وغیرہ ہوتی ہیں میری طرح تو کافی زیادہ نا ہیلپ ہوئی اس کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا جو چاپر ہوتا ہے نا پھل چاپر اس پر لکھا ہوا تھا تو یہ چھوٹا ہے لیکن کافی مجھے اچھا لگا تھا کافی ٹائم سے یہ میں لینا چاہ رہی تھی ٹک ٹاک پر میں نے دیکھا تھا لیکن وہاں سے میں نے لیا نہیں اور یہ مجھے پاؤنڈ لینڈ میں مل گیا تو پھر میں نے لے لیا وہاں سے کوالٹیز کی دیکھنے میں کافی اچھی تھی اب جہاں میں کر میں آ کر اس کو کھول کر بھی چک کیا تو وہ کافی اچھا ہے ابھی اس کو میں نے یوز تو نہیں کیا لیکن دیکھنے میں تو کوالٹیز کی اچھی لگ رہی ہے یہ میں نے سیلڈ وغیرہ کے لیے لیا ہے کہ کبھی کبھار سیلڈ جلدی ہو تو بندہ اس میں بنا لیتا ہے تو اس لیے نا اس کو میں سیلڈ کے لیے لائی تھی یا کبھی کبھار ہنڈی وغیرہ بنانی ہو تو گالک وغیرہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے گالک کے لیے میں نے ایک اور چھوٹی سی وہ چیز ملتی ہے وہ لی تھی لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ ویسٹ آف منی ہی تھی وہ بھی میں نے پاؤنڈ لینڈ سے لی تو یہ کالٹیز کی اچھی ہے لیکن وہ جو گلیاں ہوتی ہیں وہ صحیح سے چاپ نہیں ہوتی بارڈی کیر سے میں نے زیادہ شاپنگ نہیں کی تھی مجھے وہاں پر پرفیوم بھی کافی اچھے لگے تھے بڑے لائٹ سے مجھے سٹرانگ پرفیوم اچھے نہیں لگتے اور وہاں سے میں نے صرف یہ دو چیزیں لی تھی ایک یہ میں نے فیشل واش لیا تھا اور ایک میں نے جو ہے مویسٹرائزر لیا تھا دونوں بہت اچھے ہیں اور کچھ دنوں سے میں یوز بھی کر رہی ہوں اس کے بارے میں مزید بات کرنی تھی لیکن ویڈیو ختم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کر دوں گی تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کامٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی تینک یو